اسلام علیکم پروگرام ہے رائٹ اینگل اور میں ہوں آپ کی مزبان نیر علی ناظرین بہت ہی اہم یہ ایک تاریخی ہم نے واقعہ دیکھا کہ وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا لیکن نگران وفاقی کابینہ کے حلف اٹھانے کے بعد جو ایک بنیادی ذمہ داری اس نگران وفاقی کابینہ سے توقع کی جارہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نگران وفاقی کابینہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کو کنڈکٹ کرائے گی بلکہ صاف شفاف غیر جانبدار اور بروقت الیکشن جو ہے ان کے انعقاد کو یقینی بنائے گی اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارا آج کے پروگرام دو سیگمنٹ پر مشتمل ہوگا پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پیپس پارٹی کی سینئر رانو ماہ ہے شازیہ مری صاحبہ ان سے بات کریں گے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں ویلکم کہوں گی سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد صاحب کو یہ بتائی گا کمر دلشاد صاحب کہ ایک اہم ترین جو ہے وہ فیصلہ سامنے آتا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے کہ اب جو ہے وہ نگران وفاقی کابینہ بروقت الیکشن کرائے گی لیکن یہ جو بروقت الیکشن کے انعقاد کا معاملہ ہے یہ کہیں متصادم دکھائی دیتا ہے الیکشن کمیشن اور جو مشترکہ مفادات کانسل کا فیصلہ ہے اس کے درمیان میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بروقت اور صاف شفاف الیکشن ہے یہ کروا پائے گا الیکشن کمیشن ظاہر ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے اس وقت بہتردہ شفاف انتخابات کرانے کا عظم پر فڑا ہو چکا ہے اور اس کے اختیارات بھی بہت وسیع ہیں اس کے بعد جو ہماری جو کابینہ بنی ہے وفاقی مقصبیں یہ بھی بڑے اچھے ٹیکنیکل اور ٹیکنوکریٹس قسم کی کابینہ بنی ہے اور انہیں الیکشن کمیشن پاکستان کی معاملت کرنی ہے سپورٹ کرنی ہے ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے اسی طرح جب پراکستان میں پہلی دفعہ ایک نگران پرائیمیسٹر بنے ہیں وہ بھی تمام سیاست کے معاملوں کو سمجھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ الیکشن کمیشن کی بڑے پشکسمتی ہے کہ اس وقت انتہائی وطہرہ قسم کی کابینہ بن گئی ہے اور مجیر آدم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پشت پر کھڑے ہیں اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اس سے معاملت لے رہی ہیں دولوں کی معاملت سے شفاف اتخابات ہو جائیں گے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جو خلقہ بندیوں کا نوٹیفیشن جاری کرنا پڑا وہ آئیٹی الیون تھا اور جب مشترکہ بفادات پونسل نے اپنا ہی جلاس کر لیا اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان نے جاری کیا ہے نوٹیفکیشن تو یہ چودہ دسمبر تک ختم ہو جائے گا اس کے بعد الیکشن شدول آ جائے گا ربناتاریس دن میں انتخابات کروانے ہوں گے تو ہماری خیالات کے مطابق تذیعہ کے مطابق تذربے کے مطابق ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن شفاف ہی ہوں گے اور پنجاب گورنمنٹ تو بالکل گہ جانندار ہے پنجابی گورنمنٹ نے انتہائی پڑ گورنمنٹ کے تحت کام کر میں پنجاب گورنمنٹ کا حصہ پارٹر ہوں ان کی کیمنٹ کا میرے پاس بزارت کے قانون پارلی بانی آمورز ہیں میرا زیادہ تذربہ جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ سے ریمیڈیا سے بات کرتے ہیں تو یہ سارے معاملات کبر دیچان صاحب ایک طرف آپ وزیر قانون ہیں پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اور دوسری طرف آپ کا الیکشن کمیشن کا وسیع تجربہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ بھی سوال ضرور اٹھانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سمجھائیے گا کہ کیا مشترکہ مفادات کانسل اتنی بائختیار ہے کہ وہ آئین کو ایک طرف رکھا جا سکتے ہیں کیونکہ آئین میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ نوے دن میں انتخابات ہونے تو یہ متصادم دکھائی نہیں دے رہے آپ کو یہ فیصلہ جو ہے یہ درست فرمایا آپ نے پھر بڑی بیعث ہو رہی ہے کل سے تو اس میں بڑی بات یہ ہے کہ وہ آئین کا آرٹیکل 51 کا حصہ بن گیا وفاقی حکومت نے جب نئی مردم شماری کا نوٹس پر جاری کیا تو اب ایک طرف تو آرٹیکل 51 جو ہے جس نے کہا ہے کہ ہلکہ بندی لازمی ہے رلیشن کمیشنرز کا پابند ہے آرٹیکل 51 کا حصہ ہے کوئی ایکٹ یا رول نہیں ہے ایکٹ رول ہوتا تو رلیشنرز نظر اداز کر دیتا اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل دو سو چوبیس کے دیت نوے دن کے انتخابات اس میں دونوں متوازی معاملات چرمائیں ایک طرف آرٹیکل دو سو چوبیس ہیں نوے دن میں انتخابات کروائیں اور ایک طرف آرٹیکل 51 ہے کہ آپ پہلے ہلکہ بندی دوائیں تو کل چیف الیکشن کمیشنرز کی بڑے امپارٹنڈ ملاقات ہوئی چیف جسٹر پاکستان سے دو ڈھائی کھنٹیں اور وہاں دونوں نے آئینی طور کا دونوں آنی سربراہ ہیں اور وہاں لازمی بات ہے کہ الیکشن کمیشنرز صاحب نے ان کو آرٹیکل 51 اس کے بعد آرٹیکل دو سو چوبیس کی دونوں ڈیفینیشن اور سائیڈ ایفیٹ کے بارے میں ان کو اعتماد میں لیا ہوگا اور تمام اعتماد میں لینے کا ہی نتیجہ یہ تھا کہ جوئے ان کی ملاقات سے وہ باہر آئے اور انہیں دو گھنٹے کے بعد ڈیوی میٹیشن کا نوٹی پھل جاری کر دیا تو یہ ممکن ہے کہ سپرم کورٹ پاکستان کو الیکشن کمیشن نے دوام حالات سے عویہ کر دیا کہ جب آپ دونوں متوادی چل رہے ہیں وہ بھی آرٹیکل 51 ہے اور وہ آرٹیکل دو سو چوبیس سے ایک ہی خلاف وردی ہوتی ہے وہ دوسرے گہنشک نہیں ہوتی ہے تو یہ دونوں کی متوادل چل رہے ہیں پہلا چونکہ آرٹیکل 51 آتا ہے اس کے بعد دو سو چوبیس آتا ہے انہوں نے حلکہ بندی کو نوٹی کشن کر دیا تو حلکہ بندی ہے تب یہ گورنمنٹ کی جو ہماری ساتھ کا گورنمنٹ اس کو الیکشن کمیشن نے بار بار وارنگ دی تھی کہ اگر آپ نے تیس مارچ کو آپ جاری کر دی روڈیسکیشن تاکہ ہم چار چھ مینے میں اککورو سے پہلے پہلے آپ کو یہ حلکہ بندی ہے کروا لیں لیکن شماریات ڈیویجن کی اپنی کوئی انتظائی معاملات سے جن کی بنا پر وقت کے اوپر وہ اپنا ختمی ریزلٹ پیش نہیں کر سکے اس کے بعد انہیں الیکشن کمیشن نے آخری وارنگ دی کہ آپ تیس اپریل تک کر دیں تو تیس اپریل تک بھی وہ نہیں کر سکے تو جاتے میں پانچ اکرست کو کیا اس کی وجہ سے یہ معاملہ اب ہم پیدا ہو گیا اور دونوں متوازی جو ہے قانون سامنے آگئے آئیں تو یہ ترہاں پاکستان کی الیکشن کے حالات کو دیکھتے ہو ایک ڈیٹر دینے آگر چلا بھی جائے تو کوئی زیادہ آثر نہیں پڑے گا اور دعا کرنے چاہیے کہ ہمیں یہ پدرہ فروز پہلے پہلے اتخابات ہو جائیں اور الیکشن کمیشن تمام پیاری مکمل کر لی ہے کمر دین شاہد صاحب کمر شل صاحب لگتا یہی ہے کہ کچھ دعاوں پہ ہی کام چل رہا ہے کیونکہ جو مشترکہ مفادات کانسل میں بیٹھی وی جماعتیں تھیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے جانب سے اس وقت سارے جو معاملات ہیں ان کے اوپر آمین کہا گیا ہلکہ بندیوں کے معاملے کے اوپر لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ آج معاملہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ان کو اعتراض ہے اس کے اوپر وہ نوے دن کے انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ایک بھی کہہ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ عدالت جانے کی بات بھی کر رہی ہیں اگر نہیں ہو پاتا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا عدالت تک معاملہ چلا جاتا ہے تو ڈیلے اور زیادہ بڑھ جائے گا انتخابات میں یہ درست فرمایا آپ نے اگر یہ پاکستان کی عدالت میں کیج جاتا ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نوے دن میں انتخابات ہونا چاہیے اور جو مشترکہ مفادات کونسل ہیں جو کیاٹ کی الہیونت ہے اور اس وقت تو غزر نوٹیفکیشن کروایا وفاقی حکومت کو جبکہ تین دن کے بعد اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اسمبلی تحلیل ہونے سے تین دن پہلے کروایا تو ممکن ہے اس باریکی کو دیکھتے ہوئے سپرون کورڈ پاکستان نے اگر وفاقی حکومت کے نوٹیفکیشن کو سسپیڈ کو نئی کام کریں گے کردم قرار دے دیا تو پھر الہیشن کمیشن جو ہے وہ نوے دن میں انتخابات کروا دے گا پرانی حلقہ بندی ہوگا ہے یہ سپرون کورڈ پاکستان میں اس وقت بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے انہوں نے آئین کی انٹرپیٹیشن کرنی ہے اور سپرون کورڈ پاکستان کے فیصلے کام کرنا یہ الہیشن کمیشن کی آئینی اور کامیشن جبیتا رہی ہو یعنی ایک بار پھر جو ہے وہ بول الیکشن کمیشن سے نکل کے سپریم کورٹ کے کورٹ میں جائے گی آپ پنجاب میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں آپ پنجاب کے کابینہ کا حصہ ہیں آپ یہ بتائے گا کہ آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فیبرری مارچ میں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو صورتحال سامنے ہے اس کو دیتے ہوئے آگے معاملات جا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس میں چند اور ابھی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ لیکن ہم سائیڈ ایفیکٹ کو ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں جب بھی سائیڈ ایفیکٹ ایک طرف ہو جائے گا لیکن اس وقت بعدی نظر میں جیسے کہ الہیشن کمیشن نے اپنا شدول جاری کیا حلقہ بندی کا چوبہ دسمر کو اس کو اگر ہم مددے نظر رکھے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فروری کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں اس کے تو وہ کبھی آپ کے ساتھ پرگرام میں ہم شیئر کریں گے اس پر ابھی فی الحال روشی ڈالا بات سب نہیں ہے لیکن ہمیں فی الحال الہشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کو دیکھتے ہوئے کہنا چاہیے کہ انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے بھی ہونے کے امکانات ہیں آپ کے جو الہشن کمیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ پر بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کمر دلچال صاحب سائیڈ ایفیکٹ پر بات ہو رہی ہے اب جب کہ الہشن ایکٹ کے اوپر ترمیم بھی سامنے آ چکی ہے اور اس ترمیم کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ الہشن کمیشن کتنا باختیار ہو چکا ہے کیا وہ اتنا باختیار ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی وہ فیبرری مارچ ہوگا نہیں اس میں آیا جو سیکشن جو ہے الیکشن ایکٹ کا وہ آپ کا خوالہ دیا آپ نے وہ ٹھیک ہے کہ سیکشن فیفٹی ایٹ فیفٹی ایٹ کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ خیرات دیئے گئے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ناوزیر اولاد پیدا ہو جائیں تو آپ اس پر اپنے الیکشن کے شیڈول کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ سیکشن فیفٹی ایٹ ہے اور سیکشن فیفٹی سیون جو ہے اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے انتخابات کی ڈیٹ مقرب کر سکتے ہیں اور پریجنڈ پاکستان کا جو لکھا ہوتا کہ مشاورت کرنے کا وہ شک نکال دی انہوں نے اسے خالیہ ترمیم جو ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن اپنے تاریخ دینے میں اور ڈیٹ کو آگے پیشے کرنے میں ردو بدو کرنے میں یہ خود مختار ادارے کی حصید سامنے آیا ہے تو الیکشن کمیشن نے سارے سورٹ حال کو دیکھنا ہے لیکن پہلے سب سے بڑی اہم بات ہے کہ حلقہ بندیاں ہو جائیں کیونکہ حلقہ بندیاں جو ہوتی ہیں یہ عبید وارک پلیز زندگی اور موت تکھیل ہوتا ہے انہوں نے تین تین چار چار سال اپنے حلقوں میں تانکیا ہوتا ہے وہ اگر کہیں نہ کہیں کہ ٹرانسو آگے پیش ہو گئی جغرافہی حدود تر تبدیل ہو گئی یونین کون سر تبدیل ہو گئی کہ ان کا سارا معاملہ جو ہوتا ہے چوپٹ ہو جاتا ہے دروازیں کھول جاتے ہیں آئین اب کہتا ہے تو اپیل کریں گے آئی پورٹ میں جائیں گے اس میں تھوڑا سا کہیں ایسا نہ ہو جائیں کہ تبدیلیاں کرنی پڑے یا ڈیٹ آگے پیشی کرنے پڑے لیں گے فنحال آپ حلقہ بندیوں پر توجہ دینے چاہیے تمام سیاسی داروں کو بھی جو آئندہ جو پارٹے میں انتخابات محصہ لینے والے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حلقہ بندیاں ٹکٹ ہی نہیں دیئے اب پہلے ٹکٹ دیں گے تو آگے چلیں گے آپ دیکھیں گے حلقہ بندی کیسی ہو رہی ہے بہت شکریہ کمردل شاہد صاحب وہی خچات جو کہ اس وقت جن کا اظہار کمردل شاہد صاحب کر رہے تھے وہی ہم سب کے ذہنوں میں بھی ہیں کہ آیا اگر یہ ایک سو بیس دن میں الیکشن ہونے کے قریب بات جاتی بھی ہے فروری اور مارش کے درمیان الیکشن ہونے کی بات ہوتی بھی ہے تو پھر جو ہے وہ ایک لٹیگیشن کا پروسس شروع ہو سکتا ہے جن جن جماعتوں کو ہلکہ بندیوں پر اعتراضات ہوں گے وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹ کٹا سکتے ہیں اس پر سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد موجود ہوں گی پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ ماری صاحبہ ویلکم بیک بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن اور پنجاب کے نگران وزیر قانون کور دلشاد صاحب اور انہوں نے کچھ بہت اہم باتیں کی ہیں اس پر ہم روشنی بھی ڈالیں گے کچھ مزید سوالات بھی کو بھی جنم دیا ہے ان کے ساتھ گفتگو نے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری تلات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ ماری صاحبہ آپ سابق وزیر بھی رہ چکی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شازیہ صاحبہ کور دلشاد صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں انہوں نے خچات کا اظہار بھی کیا کہ جس طرح سے یہ سارا معاملہ جو ہے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تبدیل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فروری مارچ سے آگے بھی جا سکتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک واضح بیانیاں جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ الیکشن نوے روز کے اندر ہونے چاہیے تو آپ کا پہلے تو یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی سی ای سی میں موجود تھی اس کے بعد پھر ایک دم سے جو ہے وہ یہ چینج آیا ہے تو کیا ہے پالیسی میں کوئی چینج آیا ہے بہت شکریہ نہیں ہے پہلے تو آپ کو مبارک بات میں دینا چاہوں گی کہ آپ کا یہ پہلا پروگرام آپ نے ایک عرصے کے بعد شروع کیا ہے آپ بہت سینئر جورنلسٹ ہیں اور ایک بار پھر آپ آنکرنگ بھی کر رہی ہیں ایک پروگرام کی سوہ کنگراتیلیشنز اور آپ نے جو بات کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیر موق ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو سٹرنگت ہے وہ پاکستان کے آئین سے بھی ڈرائیف کرتی ہے کیونکہ پاکستان کا آئین ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کے جو اہم کردار شہید ذرفقار علی بوٹو ہے انہوں نے ایک متفقہ آئین پاکستان کو دیا یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کے اندر جمہوری عمل کی تھی اور اس آئین کے اندر وقتن فوقتن ڈکٹیٹرز نے تو خرابی کی کوشش کی ہے لیکن جب جب جمہوری لوگ آئے ہیں انہوں نے آئین کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی اوریجنل سپیرٹ کو بہال کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ آسپلی زرداری صاحب جب صدر تھے تو انہوں نے وہ تمام اختیارات جو ایک آمیر صدر نے اس آئین کو بدل کے لے لیے تھے وہ بھی واپس لوٹائے پارلیمان کو لوٹائے اور وزیراعظم کے آفس کو واپس لوٹائے تو آج بھی پیپلز پارٹی آئین کی روح اور اس کی روشنی میں ہی بات کرتی ہے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ آئین کے مطابق نوے روز میں ہونے چاہیے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم سی سی آئے میں غالبا آپ سی سی آئے کا پوچھ رہے تھی ہم سی سی آئے میں تھے اور سی سی آئے کے اندر سینسز کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا لایا گیا تھا ہمارا اعتراض سینسز کی ایکسرسائز پہ ہمیشہ رہا اور اس کی ہمارے پاس باقاعدہ وجوہات ہیں اور جو میرٹ پہ ہیں دوہزار سترہ کے سینسز پہ ہم نے بڑا اس پہ اعتراض کیا بلخصوص چیف منسٹر سندھ جو کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی ذمہ داری سبھال رہے تھے انہوں نے سندھ کے انٹرسٹ کا دفاع کیا دیگر جماعتوں نے بھی دوہزار سترہ کے سینسز پر اپنی جو کنسرن سے اس کا اظہار کیا لیکن جس طریقے سے سی ایم سندھ نے اس کیس کو فائٹ کیا اور آگے لے کر آئے وہ ایک آپ نے دیکھا کہ بڑا نمائیہ ان کا کردار اس میں رہا بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو دوہزار سترہ کے سینسز پر ان کے اعتراضات اتنے واضح اور اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے جوائنٹ سٹنگ میں بھی ایک ریکویسٹ ڈالی کہ جوائنٹ سٹنگ میں یہ ایجنڈا ٹیک اپ ہو جب سی سی آئینے سے ریجیکٹ کیا تو ان کے پاس ایک فورم تھا پارلیمان کی جوائنٹ سٹنگ کا اور وہاں پر بھی اس کو ایجنڈا آئیٹم لایا گیا شادی صاحب ایک ابحام یہاں موجود ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعالہ سندھ کی جانب سے جو کہ اس مشترکہ مفادات کانسل میں موجود تھے ان کی جانب سے کیا اس دوران اعتراضات اٹھائے گئے اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ جو ہے وہ مردم شماری اور پھر اس کے بعد ہلکا بندیاں جو ہیں اس کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے اس پر ان کا اتفاق نہیں تھا اب میں آپ کو صرف دوہزار سترہ پر بتا سکیوں اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور سینسز کی بات ہوئی اور یہ تو پچھلی حکومت بھی جب کی تو اس وقت کی یہ بات ہے جب پچھلے شہباز شریف صاحب سے پہلے جو وزیراعظم تھے اس وقت بھی یہ سندھ کی جانب سے اعتراض تھا سی ایم سندھ کی جانب سے اعتراض تھا جس کو زور و شور سے انہوں نے اٹھایا اور اس کے نتیجے میں نئے سینسز کی بات ہوئی اب نئے سینسز جو ہوا آنے ہیں اس میں ذرا تھوڑی غور طلب بات یہ ہے کہ ایک تو وہ دیجٹل تھا نہ وہ مکمل جو ہے وہ انیومیریٹرز کے ذریعے کیا گیا تو وہ ہائیبرٹ سا ایک طریقہ تھا جس کے اوپر ہمیں اعتراض تھا کیونکہ اس کی جو لیمیٹیشن ٹائم جوریشن تھی وہ بھی پوری نہیں تھی جس طریقے سے وہ ہو رہا تھا اس پہ بہت کنسرنس تھے تو اس پر بھی متواتر متواتر حالانکہ ہم کابینہ کا حصہ رہے ایک برس جو گزرا ہے اس میں تب بھی جو کنسرنس تھی جنوائن کنسرنس تھی وہ سندھ حکومت کی طرف سے سی ایم سن نے اٹھائیں اور انہوں نے متواتر خطوط بھی وفاقی حکومت کو لکھے ہم سے انہوں نے رجوع کیا بطور میمبر کیابینٹ اور پارٹی کالیگز انہوں نے ہمیں بھی ریکویس کیا کہ پلیز اس ایشو کو آپ آگے لے کر آئیں یہ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ عوامی ایشو ہے اور سینسز جو ہیں اس پر سب کا اتفاق ہونا ضروری ہے یہ پروسس جو ہے بڑا اہم ہے خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے اور اس پر چیزیں ہوئیں لیکن پھر آتی ہے یہ سی سی آئی کی میٹنگ آچھا سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر یہ تمام جو فگرز تھی وہ شیئر کی گئی اس سے قبل ایک سٹیپ ہے میں مس کر گئی آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں سارے جو کنسرنز ریز ہوئے اس کے نتیجے میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیہمن نے بھی کنسرنز بڑے واضح طور پر پبلک فورمز پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بات کی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو ڈیٹ تھی سینسز کی پروسس کی وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ٹھیک ہے ڈیٹ ہمیں مل گئی زیادہ ٹائم مل گیا ایکسرسائز میں اگر کوئی خامی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اسے بھی جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا اس وقت کے ایکسٹینشن سے تو یہ ایکسٹینشن ہمیں مل گئی لیکن پھر بھی جو اترازات تھے وہ کچھ حد تک رہے اور کافی حد تک چلے بھی گئے اب دیکھیں مطمئن ہونا ضروری ہے کسی بھی پروسس سے اب یہ میں اور آپ شاید اپنے تہیں ایک چیز دیکھتے ہیں لیکن اگر ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے تو وہ پورے صوبے کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے جب سی سی آئے میں گئے تو وہاں پہ جو بقائے ریزیویشنز تھی اس پر بات ہوئی ہے اور کچھ نمبر شیئر ہوئے ہیں اور پھر ایک کنسنسز ہوا کہ کیوں کہ یہ کنونس کیا گیا تمام جو پارٹسپنٹس کے سی سی آئے کے ان کو کہ جی کوئی چینج نہیں ہے سیٹس کے اندر اس نئے سینسز کے نتیجے میں کوئی سیٹس کی چینج نمبرز اپ سیٹس جو ہیں وہ نہیں تبدیل ہو رہے ہیں تو لہٰذا الیکشن پروسس بھی ڈیلے نہیں ہوگا اس کا یہ آؤٹکم بڑا واضح تھا اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو رپریزنٹیشن تھی انہوں نے اس ریزلٹ کو تسلیم کیا جو سی سی آئے کا ون پوائنٹ اجنڈا تھا اور ایک کنسنسز کے ساتھ ہم آگے بڑھے لیکن ہیونگ سیٹ دیٹھ ہم نے ہر وقت یہ بات کی ہے کہ الیکشنز آئین کے مطابق نوے روز کے اندر ہونے چاہیے شازیہ مریض صاحبہ آپ نے کہا کہ آئین کے مطابق الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے یقینا پیپلز پارٹی کافی دیر سے یہ بات کریے کہ آئین کے پاسداری ہونی چاہیے لیکن کیا مشترکہ مفادات کانسل کا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہو کیا اس فیصلے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس فیصلے پر عمل درامت ہو جائے اور پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہوگا نہیں ہے ایک تو بات میں کلیر کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سی سی آئی میں تھی اور اس سی سی آئی میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس سے یہ نتیجہ اخص کیا جائے کہ الیکشن میں ڈیلے ہوگا کیونکہ آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ وہاں پر موجود تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات کی تسلی اور اس بات پر کنونس کیا گیا اعتماد میں لیا گیا کہ کوئی چینج نہیں ہوگا لیکن اب یہ چینج آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک کیا ہے اس کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ سی سی آئی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جہاں پہ الیکشن کے ڈیلے ہونے کے حوالے سے کوئی شنید یا کوئی خبر سنا جائے ایسی کوئی بات نہیں تھی اور جو نتائج جو نمبرز سی سی آئی میں شیئر کیے گئے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس سے بھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایسی ڈیلے ٹیکٹک یا ایکسرسائز ہوگی البتہ جو الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے اناؤنسمنٹ آئی ہے اس پر ہمیں ضرور تشویش ہے اور ہم اس اناؤنسمنٹ کو جو انہوں نے ایک سکیجول اناؤنس کیا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں examine کر رہے ہیں گو کہ الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کرائے transparent free fair الیکشن کرائے سب کو level playing field دی جائے اور الیکشن پروسس پر کوئی سوال یا نشان نہ اٹھے کوئی question نہ اٹھے تو یہ ان کا کام ہے اور یہ independent ادارے کی طور پہ وہ اپنا کام کر سکتے ہیں لیکن ہم بطور ایک political party ایک stake holder جو اس process کا حصہ ہے ہمارے concerns بھی ہیں اور ہم اپنے جو بھی concerns ہیں وہ اس تمام notification اور اعلان کو جو ہم legally examine کر رہے ہیں اس کے political کیا ہمارے اوپر repercussions ہو سکتے ہیں اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور ہم اس پر جلد آگاہ کریں گے کہ ہمارا لائے مل کیا ہوگا لیکن آپ کے اس program کے توسط سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ نیر کوئی بھی ایسی بات CCI میں نہیں تھی جہاں delay کی جو ہے نا وہ اندیشہ ہو یا اندیا دیا جائے آج بھی میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ میں نے وہ schedule دیکھا ہے اس schedule میں مطلب میں یہ کہنے کا تو حق ہے نا میرا کہ جہاں جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت لمبی dates دی گئی ہیں مثال وہ کہنے کہ جی 14 December تک آپ اس پورے جو exercise delimitation کی اس کو ختم کریں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک تو seats میں کوئی ایسا change نہیں ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جب seats میں کوئی ایسا change نہیں ہے تو delimitation کی exercise اتنی لمبی کیوں ہے ایک ماں کی جو ہے نا وہ ایک stage ہے تو ایک ماں کی stage کو آپ ایک ہفتے کی کر لیں دو ہفتے کی کر لیں اور کوشش یہ کریں کہ آئین وائلیٹ نہ ہو کوشش یہ کریں کہ آئین کوشش یہ کی جائے کہ آئین وائلیٹ نہ ہو اور اس سلسلے میں جو election commission کو اپنے process کو تھوڑا تیز کرنا چاہیے شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے بریک کے بعد اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے stay with us welcome back شازیہ مری صاحبہ جو کہ سیکرٹی تلات ہیں پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کی سینئر رانوما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے آخر election میں جو ہے وہ تاخیر کے لیے جو ہیلے بہانے استعمال کیے جا رہے ہیں جو توجیحات دی جا رہی ہیں ان پر کس حد تک جو ہے وہ اعتماد کیا جانا چاہیے اتفاق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پیپس پارٹی کا اندھا کا لائے عمل کیا ہوگا شازیہ مری صاحبہ آپ نے بڑی اہم بات کی بریک سے پہلے کہ election commission اپنے process کو speed up کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ آئین سے متصادم فیصلے پر عمل درامت پر مجبور ہو جائے تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ کیا election commission جو ہے وہ overtime لگانا شروع کر دے یا پھر جو ہے وہ election commission جو ہے وہ کیا کرے election commission کیا آپ سمجھتی ہیں نہیں ہے میں نے overtime کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن کچھ ایسا time limit ہے جو کہ تھوڑا سے extended ہے like i said کہ اس کو پورا examine ہم کر رہے ہیں تو میں اس وقت اس position میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ exactly بتاؤں کہ کہاں پہ انہیں change کرنا چاہیے لیکن جو میں نے ان کا schedule دیکھا ہے اور میری personal rai یہی ہے کہ اس کو review کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر تو election commission پاکستان کا آئین follow کرے آئین کے کہیں بھی آئین کی violation نہ ہو اسے ensure کرے اپنی آئینی ذمہ داری جو election نوے روز کے اندر کرانے کی ہے اس کو fulfill کرے تو میرے خیال ہے وہ راستہ نکال سکتے ہیں اگر انہیں کوئی دشواری ہے تو پھر انہیں political stakeholders کے ساتھ بات کرنی چاہیے because election process کے اندر سب کا اعتماد ہونا ضروری اگر election process کے جو تاریخ وہ announce کر کی نہیں ہے لیکن ابھی جو اندیا دے رہے ہیں کہ وہ آگے ہو جائے گی اور اس اس طرح کی exercise ہوگی اس سے پہلے اور مطلب جو ہم November میں دیکھ رہے ہیں کہ you know like by 9th or 10th ہونا چاہیے تھا election of November وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ انہیں نے December 14 تک کی ایک بات کر دی ہے وہ بھی ایک exercise کے مکمل ہونے کی پھر وہ election کی date دیں گے تو مطلب یہ تو لگ رہا ہے نا کہ there is something going on تو اگر election commission میں بڑی honorably ان کو یہ request کروں گی کہ وہ خدارہ آئین کو دیکھیں اور آئین کی provisions کو دیکھیں اس کو regard کریں میں as a democratic worker of Pakistan People's Party تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آئین کو فالو کریں ہماری کسی حرکت سے یا ہماری کسی contribution سے پاکستان کا آئین والے نہیں ہونا چاہیے شازی صاحب کمر دلشاد صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور آپ کے علم ہے کہ election commission کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ایک خچے کا اظہار کیا کہ یہ جو ہم فروری مارچ کی تاریخ ابھی جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید فروری میں ہو جائیں گے انتخابات لیکن کیونکہ اس کے اوپر ہلکہ بندیاں نہیں آنی ہیں اس کے اوپر اعتراضات بھی جانے ہیں کچھ فریقین جن کو تحفظات ہوں گے انہیں کوٹس میں بھی جانا ہے تو اس صورت میں تو یہ اور ڈیلے ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے الیکشن سٹے پہ چلے جائیں گے جب تک ہلکہ بندیوں کے ہمارت نے تو اتنی قربانی جمہوری عمل کے لئے دی ہے ہمیں اقتدار کی کبھی نہ لالش تھی نہ بھوک تھی نہ ہم نے اقتدار کے لئے سارا کچھ کی ہے ہم نے تو خوشی خوشی اپوزیشن کی بنچز کو قبول کی ہے جس سو کہ اس ملک کے اندر جمہوری نظام مضبوط ہو آج بھی ہم اس کے لئے تیار ہیں ہمیں کوئی اپوزیشن میں بٹھا دیں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں ہمارے پاس جب سو سو کے قریب سیٹیں تھی اسیمبلی کے اندر تب بھی ہمیں سنگل پارٹی سو ہو یا آن ایلیکٹڈ جو تینیور ہے وہ اتنا لمبا ہو جائے یہ بڑی بری مثال اس ملک میں ہے لیکن 21 سدھی میں اس دور میں اس 2023 میں بھی اگر وہی معاملات ہوں جو پہلے ہوتے آئے ہیں تو پھر ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لئے لمحہ فکریہ ہم سب کو سوچ نے کی ضرورت ہے الیکشن پر ہم سب کی رضا مندی ہونی چاہیے اور ہم نے یہ پہلے بھی کہا ہے جسے الیکشن کرانا ہے ہم نے تو الیکشن میں جانا ہے شازیہ مریض آپ نے کہا کہ ال پولیٹیکل پارٹی شود کم بیٹھنا چاہیے جی تو پھر وہ گھر چلے جائے بند کر دیں اس الیکشن کمیشن کو اسی طرح سے آپ کی طرف سے تحافظات ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں کوئی ایسی move دیکھ رہے ہیں جس میں جس میں تمام لوگ اس ایک ایشو کو لے کر دسکشن کر سکے نہیں رہا آنسا لیکن میں ان کا سکیجول دیکھ رہی ہوں الیکشن کمیشن کا اس میں ان کا جو سیریل نمبر 6 پہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے preliminary delimitation of constituencies by the delimitation committees اور اس کی انہوں نے پورے مہینے کی exercise دی ہے تو جب اتنے changes ہی نہیں ہیں seats کے اندر جو میں نے آپ سے پہلے یہ پوری exercise کی ضرورت ہے تو ایک آپ نے کہا کہاں پر کہہ رہی ہیں تو یہ ایک ماں ضروری نہیں ہے میرے نزدیک maximum دو ہفتے کی exercise ہے اسی طریقہ سے اور بھی جگہیں ہوں گی سکیجول کے اندر جو بات ہو سکتی لیگلی ایکزامن کرنے کی ضرورت ہے پریکٹیکل examine کرنے کی ضرورت ہے اپیلز کا بھی پیریٹ ہوتا ہے وہ اس کو بھی ایک اہم component ہے آپ نے کہا کہ پریکٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں elections کرانا اور مل بیٹھ کر کیا وہ بات کر سکتی کیوں نہیں ہم نے پہلے بھی یہ کوشش کی ہے ہماری کوشش یہ پہلے بھی رہی ہے کہ election پہ بات کریں وہ تو کچھ لوگ zid پکڑ لیتے پھر وہ expose ہو جاتے ہیں ہم تو پہلے بھی راضی تھے آج بھی راضی ہیں کہ بیٹھیں بات کریں اس ملک کو آئین کے مطابق elections کی ضرورت ہے جو لوگ آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں دکھ میں تکلیف میں کھڑے رہے ہیں ان کو کم اس کم لوگوں کے احتساب کے عمل سے بھاگنا نہیں چاہیے نگران کابینہ کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی شازیہ مری صاحبہ کے وفاقی نگران کابینہ نے حل تو اٹھا لیا ہے ان کی بنیاد ذمہ داری ہے کہ انہوں نے election بروقت کرانا ہے صاف شفاف کرانا ہے اور غیر جانبدار کرانا ہے کابینہ کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں تو آپ کو یہ election غیر جانبدار صاف شفاف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دہیں جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کی کی بقاعدہ پوری جو ذمہ داری ہے وہ درج ہے بلخصوص اگر آپ 2017 کا جو ایکٹ ہے وہ اس کو پڑھ لیں اور اس میں اگر ہم نے ابھی کوئی چینج پارلیمنٹ سے ہوا ہے جس پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پی 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 چیئرمنٹ نے اس پر کافی سٹینڈ لیا اور انہوں نے اس امینڈمنٹ کو بھی کچھ ایک چند امینڈمنٹ تھی اس پر انہیں اتراز تھا اور وہ امپروف بھی ہوئی وہ خاص طور پر کیر ٹیکر گورنمنٹ کے پاوز کے حوالے سے تھی اور میں صرف یہ آپ کے دیکھنے والوں کی نالج کے لیے کہ دیکھیں الیکشن کرانا تو کمیشن کا کام ہے اور الیکشن صاف ہو شفاف ہو اور فیر ہو یہ ان کا کام ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو اس کو بھی انشور کرانا اب کیر ٹیکر کا کام جو ہے نا وہ الیکشن کے اندر کوئی بھی انفلوئنس وہ نہیں کر سکتے یہ بڑا واضح ہے اور انہوں نے نیوٹرل کی الیکشن اور دو اور کیر کیر کی ایسی 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 مانر انفلوئنس اور ایسی 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 یہ نہیں کر سکتے they can't do this so what i'm trying to say کہ اب جو بھی کیر تکر گرمن میں ان کی جو ذمیداری ہے وہ آئین اور قانون میں موجود ہے ان کی ذمیداری صرف اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ ایک نئی الیکٹر گرمن نہیں آتی کوئی نیا انیشی کوئی نیا پروجیک کسی چیز کی فاؤنڈیشن وہ لے نہیں کر سکتے جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں صرف اس کی وہ کہ ٹیکر ہے وہ صرف مطلب آپ کیا کہلیں کہ دیکھ بھال کرنے کے لئے آئے ہیں نگران جو فاقی کا بھی صرف نگرانی کرنا ہے تو وہ نگرانی کرنے آئے ہیں اس میں میں تو آپ کی تفسیت سے یہ بھی کہوں گی کہ جو جو نگران سیٹ اپ میں ہیں وہ جو بات کریں اپنے الفاظ کا بھی جو چناؤ ہے وہ سوچ سمجھ کریں مجھ جیسا ایک جیموکرائٹک ورکر دیکھتا ہے میں کہتی ہوں کہ نگران حکومت کا کام ہے وہ نگرانی کرے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے یقینا شازیہ مریصہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شازیہ مریصہ ہمارے ساتھ موجود تھی کور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور دونوں نے اس خچے کا اظہار کیا کہ لگتا یوں ہے جو صورتحال جس طرح سے ڈیویلپ ہو رہی ہے اور جس طرح سے معاملات سامنے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بات کہ اب جو ہے وہ الیکشن پہلے تو فروری مارچ کی بات ہو رہی تھی لیکن اب فروری مارچ سے آگے جاتی ہوئی جو بات ہے وہ دکھائی دیتی ہے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ